آپ کا استقبال ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں این آئی ویس کلاس ٹین کا ٹی اے میں دو ہزار بائیس تیس کا اپریل والا اور جنوری والا سماجی سائنس دو سو تیرہ ٹی اے میں ٹینٹ کا ہے ٹھیک ہے دوستہ چھ سوال ہوتے ہیں اس میں دس جل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساہر الفاظ میں دیجئے ہندوستان میں چین اور بودھ مذہب کے عروج کیے لئے ذمہ دار عوامل کا تجزیہ کیجئے واہ ہے یہ اس کا تو اس کا جواب ہے کہ ویدنگ مذہب میں پیچیدگی ویدنگ مذہب شروع میں بہت زیادہ پیچیدہ مذہب تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ مشکل اور پیچیدہ ہوتا گا ہے جس کی وجہ سے عام لوگ ایک نئے اور سادہ مذہب کی تلاش میں تھے ذات پات اچھوٹ ذات پات کی نظام کی وجہ سے دشواری کی حالت خابلے رحمتی معاشرے کا یہ بسماندہ طبقہ ہے کہ اسے مذہب اور معاشرے کی تلاش میں تھا جس میں اسے اپنا جائز مقام مل سکے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو کہ درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے چالیس سے ساٹھ الفاظ میں حیاتیاتی تنہوں انسانی بقا کے لئے اہم ہے اسی دلیل کی حمایت میں کسی بھی دو نقاط پر بحث کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ حیاتیاتی تنہوں انسانی وجود کے لئے بہت ضروری ہے نمبر ایک زندگی کے مختلف پہلو بمشہول خوراک پانی پائبر ایدھن مغیرہ کی بائیو ماس تنہوں بہت اہم ہے حیاتیاتی تنہوں آب و ہوا اور بیماریوں کنٹرول کرتا ہے سوال نمبر تین ہے درزیل میں سے کسی سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ انفاظ میں لیں جمہوریت میں رائے اممہ کی اہمیت کا جائز ہے عوامی رائے جمہوریت میں اہم کردار ادا کرتی ہے عوام کے تعاون کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی رائے اممہ کی تشکیل کا عمل سوچ پیدا کرتا ہے بیداری کو اور عام مسائل پر رائے اممہ کیوں دعوت دیتا ہے اور چوکس اور آزاد رائے اممہ خود مختار طاقت کو جاشتی ہے اور لوگوں کی امید اور امنگوں کے لئے جواب دے ہونے کے عمل کی حسل عفضائی کرتی ہے اگلہ ہے چوتہ درز جل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے ہندوستان میں کاشتکاری کے مختلف اقسام کا تجزیہ کریں آپ کے علاقے کے لوگ کونسی کسی کسیم کی کاشتکاری موضوع ہوئی ہے اپنی تجویز کردہ طریقے کی حمایت میں چار وجوہات بتائیں جہاں پہ ہندوستان میں کاشتکاری کی کئی اقسام میں پہلا ہے شفٹنگ اگری کلچر شفٹنگ اگری کلچر زراعت کی ایک قسم ہے جس میں زمین کا ایک ٹکڑا ایک مدت کے لئے کھیتی کے لئے منتخب کیا جاتا ہے اور اس کی ذرخیزی میں کمی کے بعد اسے چھوڑ دے جاتا ہے اور اس طرح کی کاشت کے لئے زمین کے دوبارہ آباد کیا جاتا ہے قرارے قرارے زرات زرائی زرات اس وقت ہوتی ہے جب کسان اپنے اور اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی زمینوں پر قرارے کی فصلے ہوگا آتا ہے کاشتکاری سرنتی زرات فصل کے پودوں اور جانوروں دونوں کی کاشت ہیں جس میں زرائی آرزی کے نئے یونٹ انپٹ آؤٹپٹ کی آلہ سطح ہوتی ہے پلانٹیشن ایگریکلچر شجرکاری کی کاشتکاری زنگل کی زمین کے ایک بڑے حصے وہ صاف کر کے کی جاتی ہے صاف زمین پر ارپر تعداد میں مطلوبہ فصلے لگانے کا رواج ہے کمرشل زرات تیجارتی زرات زندہ رہنے والی زرات کے مقالب ٹیریس فارمنگ ٹیریس فارمنگ پہاڑوں اویا پہاڑوں کے اطراف میں ڈھلانوں میں خدای ہوتی ہے شتوں کے فصلوں کی کاشتکارنے کا حمل ہے پودے لگانے والے زرات ہمارے علاقے کے لئے موضوع ہیں کاشتکاری ہمارے کاشتکاری ہمارے پاس پودے لگانے کی زرات کی حمایت میں چار جوا بات ہے پہلا یہ مقامی لوگوں کے لئے روزگار کی مزید مواقع پیدا کرتا ہے یہ کسی ملک کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے فصلے بڑے پیمانے پر پیدا ہوتی ہیں بڑی جائدات کا انتظام سائنسی اور موصل طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے پانچوہ سوال ہے یہ پانچوہ ہے ٹھیک ہے دس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جوابس ایک سو پچاس الفاظ میں دے رہا ہے ہندوستانی آئین کی تمہید میں رائج آئینی اغدار کی فہرست بنائے تو اس کا جواب ہے ہندوستان کے آئین کے دباچے میں رائج آئینی اغدار جزرے ہیں ہم ہندوستان کے لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ہندوستان کے ایک جمہوری ملک ہیں اور ہندوستان کے لوگ اعلیٰ ترین خود مختار ہیں لہذا ہندوستان کے عوام کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ آئین کی بنیاد ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ہندوستان آئینی ہندوستان عوام کے لئے وقف ہے خود مختاری اس لفظ کا مطلب ہے ہندوستان نہ تو کسی دوسرے ملک پر منحصر ہے نہ کسی دوسرے ملک کے تسلط ہے اس کے پاس کوئی دوسرا اختیار نہیں وہ اپنے داخلی اور خارجی معاملات سے نمٹنے کے لئے آزاد ہے سوشلسٹ لفظ سوشلسٹ کا مطلب ہے ایک ایسا ڈھاچہ جس میں عوامی ملکہ دیا پیدوار کے اہم ذرائع سرمایہ زمین جائداد وغیرہ کے کنٹرول کے ساتھ تقسیم میں مساوی ہم آنگی ہے سیکولر آئین میں سیکولر ریاست کی اسطلعہ کا وضع طور پر ذکر نہیں کیا حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین بنانے والی ایسی ریاست قائم کرنی چاہیے تھی لہٰذا آئین میں آرٹیکل 25-26 مذہبی آزادی کا حق شامل ہے جمہوری آئین کے دباچے میں آئین کے دباچے میں جمہوریت لفظ بڑے پیمانے پر استعمال ہوا ہے جس میں نہ صرف سیاسی جمہوریت بلکہ سماجی اور معاشی جمہوریت بھی شامل ہے آزادی آزادی کا مطلب شہری آزادی آزادی کا حق صرف آئین میں لکھی گئی حدود میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ فرد کی ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے انصاف ہندوستان کے آئین کے دباچے میں انصاف کا ذکر ہے جسے تین مختلف شکلوں میں دیکھا جا سکتا ہے سماجی انصاف سیاسی انصاف اور معاشی انصاف مساوات ہندوستان کے آئین کی تمہید پر ہر شہری کی حیثیت اور موقع فراہم کرتا ہے اس کا مطلب ہے معاشی کے کسی بھی دپکے کے لئے مراعات کی عدم موجودی اور بغیر کسی امتیاز کے ہر فرد کو مساوی مواقع فراہم ہے بھائی چارہ اس کا لغوی معنی ہے بھائی چارے کا احساس تمہید کا مطلب بھائی چارے میں دو چیزوں کو یقینی بنانا ہے پہلا فرد کا احترام دوسرا ملک کی اگجیتی اور سالمیت بھائی چارے کے جذبے کی حصلہ افضائی کرنا بھی بنیادی فرض ہے چھٹا اور آخری زوال ہے اس کا ایک کے نیچے دیئے گا ہے پروجیکٹ میں کسی ایک پروجیکٹ کو تیار گیا اپنے پروس میں دس خاندانوں کا سروے کریں اور دو فہرز بنایں انتابقہ بھی خدشات کی فہرز بنایں لوگوں کی طرف سے تجویز کرتا ہے انتخابی اسطلاحات کی فہرز بنایں اور سروے کی بنیاد پر اپنا نتیجہ لکھیں تو اس کا جواب ہے ہندوستان میں انتخاب سے مطالع خدشات کی فہرز درزیل ہے ممبر سیپ سیلیکشن لیڈر بدنوانی عمل ووٹر ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے ہندوستانی عوام ابھی ناخواندہ ہے ذات اور مذہب کے نام سوٹ ناخواندگی غلط ووٹر لیس شراب کا استعمال جھوٹ پروپاگنڈا پولنگ سیلسٹیشنوں پر خفضہ تشدد انتخابی نظام کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے درزیل تضاویز الیکشن کمیشن کو کثیر ارکنی ادارے بنایا جائے تمام تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے لیے ویڈیو مہم کے لیے یکسا وقت دینا چاہیے بدنوانی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوشش ہے سیاسی اور اخلاقیات کی ترقی ووٹر ریسٹیشن کے لیے مزید سہولت ہے ووٹر کے لیے شناختی کارڈ مستقل الیکشن فن عوام کی سیاسی تعلیم انتخابی سزا کا انتظام کیا جائے جنازات کو جلد حضر کیا جائے ووٹر کی مقررات آزاد سی فلیکشن کمیشنر کی تخروج سخت سزا کا انتظام محفوظ علاقوں کا تبادلہ انتخابی اخراجات کا غلط تفصیلات دینے پر سخت سزا کا انتظام امیدوار کی تعداد کم کرنے کی تجویز پروسس کمیشن کی تجویز نتیجہ انتخابی خطشات اور اسطلاحات پر گور کرتے ہوئے یہ نتیجہ آخص کیا گیا ہے کہ الیکشن منصفیانہ ہونا چاہیے ووٹ دینے پر شہری کا حق ہے اسی لئے ووٹنگ منصفیانہ ہونی چاہیے ووٹ کا حق آزاد ہونا چاہیے ووٹر پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے سمگیلی میں اس ووٹر کی گمراہ کرتے ہیں اسی لئے ایسا نہیں ہونا چاہیے عوام سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے جھوٹے وعدے صحیح ووٹر کا انتخاب میں گمراہ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا یہ ویڈیو میں نے آپ کو لئے تیار کری ہے اور اس میں جو ہے میں نے بہت زیادہ محنت ساتھ کے لئے بنایا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ جو کوشن آپ کے لئے تیار کیے گا ہے پسند آئے گا اور یہ دو ہزار گوارہ اگر آپ کو اس کی پی دی ایف چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس دستیابیں آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایڈمیشن کرانا Haassignment میں ہیلپ چاہیے یا نوٹس چاہیے یا آپ کو جو ہے گائٹ چاہیے تو آپ ہم سے مجھے پسند آئے گا ویسے تو میں نے اسی ویڈیو میں یہ سارا بنا دیا اگر آپ کو اس کی پی دی ایف چاہیے تو آپ مجھ سے پی دی ایف بھی آپ کو دے دی جائے گی اور آپ پی دی ایف سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ